اسلام علیکم آج میں بناوں گی چنے کی ڈال کے پکوڑے مزیدار سے کرسپی سے اور پانچ منٹ میں یہ ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے ڈال کو میں نے پہلے سے بھوکے رکھا تھا ایک گھنٹے کے لیے اب میں اسے گرائنڈ کروں گی تھوڑا سا پانی یوز کروں گی تاکہ آسانی سے یہ گرائنڈ ہو جائیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور جٹ پر یہ تیار ہو جاتی ہے اور زیادہ مسالے ایٹ نہیں ہوتے کوئی اور چیز اس میں ایکسٹر یوز نہیں ہوتی دیکھیں اس طریقے سے میں اسے گرائنڈ کر رہی ہوں پانی میں اسے لیے یوز نہیں کر رہی کیونکہ جب اس کے پکوڑے بنائیں گے تو یہ پھر آئل میں جو ہے وہ اس کے وہ چھینٹے پڑیں گے اور وہ صحیح سے پکوڑے بنیں گے دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک اس کا مکسچر رڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں مسالے ایٹ کرنے جا رہی ہوں رڈ چیلی 1 ٹی بل سپون سیڑا پاؤڈر 1 ٹی سپون نمک ہسپے زہرت تھوڑا سی اس میں میں چاٹنو سال ایٹ کروں گی ٹیسٹ کے لیے آپ چاہیں تو کالی میرچیں بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں زیادہ مسالے ایٹ کرنے کی بلکل بھی زہرت نہیں ہے سیمپل سی ریسپی ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے کوشش کرنی ہے کہ اس میں زیادہ پانی ایٹ نہ ہو کم سے کم پانی ایٹ ہو اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے فرائک کرتے ہیں نارمل فلیم پر اب ایک ایک کر کے میں اس میں ڈالتی رہوں گی ڈائریکٹ اس کو میں اس کی سائیڈ چینج نہیں کرنی تھوڑا ٹائنگ دے کے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس صورت میں آپ اسے شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو فل واش کیا کریں نارمل فلیم پر اسے فرائی کرنا ہے فلیم کو ہائی نہیں رکھنا بلکل بھی بچے بڑے سب ہی شوق سے یہ کھاتے ہیں اسے آپ کیچپ کے ساتھ یوز کر لیں چٹنی ہری چٹنی بنا لیں جیسے آپ کو پسند دو یہ دیکھیں اچھے سے یہ فرائی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں کتنی پیاری لوگ کا یہ ہے تو چلیں اب اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرنچی ہیں اور شیئر بین کی بہت بسرط لگ رہی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ تھنکس فور واشنگ